ناظرین ہماری آپ نے دوکمنٹیشن جو ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی دوکمنٹیشن ہو گئی اب ہمارے یہ کاغذ کہاں جائیں گے یہ دوکمنٹ کہاں جائیں گے کہاں سے کتے دلگے گے اس کے بارے میں ہم گزارش کریں گے جناب ناصر خان صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ جب فائل کمپلیٹ ہو گئی آپ کے پاس آنے والا سائل واپس چلا گیا آپ نے اس کو رسید دے دی پھر کیا ہوگا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اوبرسیز پاکستانیوں کو بتائیے گا تاکہ وہ آپ کے لیے ملک کے لیے جو وہاں گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں وہ پریے کریں اور ملک سلامت رہے خان صاحب ویلکم بیک ذرا بتائیے گا کہ اس کے بعد یہ کتنے دن کا پروسس ہے اور کہاں کہاں جائے گا یہ ہمارے جمع ہونے کے بعد جو ہم رسید دے کے فارق کر دیتے ہیں بندے کو اس کے بعد یہ متعلقہ پلیس سٹیشن میں ہم نے رپورٹے خود ہی بیج دیتے ہیں وہ خود ہی ہو کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہم اس بندے کو ٹین ورکنگ ڈے دیتے ہیں اس سے پہلے ہم پانس یا سات دن میں ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں یعنی آپ فائل آپ کے پاس آگئی آپ نے کنسرن پلیس سٹیشن جو جو انہوں نے اپنے ایڈیس لکھا ہے جہاں جاں وہ رہے ہیں وہ آپ ان پلیس سٹیشن پر بھیج جائیں گے اور یہ کتنے دن لگیں گے سر وہاں تک جاتے ہوئے وہاں تو اسی دن چلے جائے گے اور یہ کتنے دن کا ٹوٹل پروسس ہے سر تکریبا ٹین ورکنگ ڈے ہیں اس سے پہلے ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں جب ذر سے رپورٹ آتی ہمیں دو چار دن میں تو ڈسپیائی کر کے بیج دیتے ہیں سو ٹوٹل پروسس ہے ٹین ڈیز کا ہے اور اس پہ کوئی اور خرچہ کوئی اور ٹکٹ کوئی اور چیز کوئی چیز نہیں ایک سو رپے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ہنڈرڈ روپیز چلیے ایک آپ سے متعلقہ چیز ہم آپ سے گزارش کر دیتے ہیں کہ یہ جو باہر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہم ڈی اے جی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایجنٹوں سے باہر بیٹھ کے یہ ایجنٹ مافیا سے ہماری کب جان چھوٹے گی اس کے لیے بھی آپ بھی کچھ تھوڑا سا اگر نہیں اپنی میٹنگوں میں رکھیں ہم ڈی اے جی صاحب سے بھی گزارش کریں گے اور خان صاحب ہم نے کافی جان چھوڑا لی ہے بلکہ پرچے بھی تین شار پرچے بھی دی ہیں ان کے خلاف تو پہلے سے انشاءاللہ کافی بہتر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے سے ماشاءاللہ باہر حالات بہتر ہیں ورنہ لوگ گھیر لیتے تھے مچھلی منڈی بنی ہوئا تھا ناظرین یہ پروسس ہے یہ آفس ہے تمام دنیا میں جو ہمارے معزز پاکستانی روٹی روزی کے لیے گئے ہوئے ان کو ہم اویر کر رہے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کیا چیز ہے کیسے بنتا ہے درائیونگ لسنس کیسے بنتا ہے الحمدللہ میرے مالک کا مالک کائنات کا کرم ہے کہ آئے دوست ٹیلی وین کی ٹیم ڈی ای جی آپریشن کے کوپریشن سے جنہاں آپ ڈاکٹر حیدر رشف صاحب اور پی آر او سید حماد شاہ صاحب کے تعاون سے ہم یہاں پہنچیں یہاں پرموم کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ اچھا لگے گا آپ پسند فرمائیں گے اور یقینا پاکستان کے لیے اور محنت کریں گے پاکستان کے لیے دعا گو رہے ہیں اپنا خیال لکھے گا اپنے تمام اہل خانہ کا خیال لکھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک چھوٹے سفق و ایک بات اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم ڈی ای جی آپریشن لہور جناب ڈاکٹر حیدر عشرف صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گئے شکریہ